اسلام علیکم ایبریوان جی میں اس وقت موجود ہوں اپر چناب کینال ہے یہ میرے ایریا میں واقع ہے میرا ایریا شرق پر شریف ڈسٹرک شیخو پورا یہ جو کینال ہے آج کل سردیوں کی وجہ سے پانی کی اس میں بندی ہوئی ہوتی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اس طرف آنے کا پلان بنا تو میں نے کہا چلیں دوستوں کو اس طرف کا بھی ویو دکھایا جائے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتاب پھر سکون محول ہے نیچر کو انسان انتہائی قریب سے دیکھ سکتا ہے خموشی اور ہوا میں کسی قسم کی کوئی حلود کی نہیں ہے سانس لینا اس طرح محسوس ہو رہا ہے جیسے کو بطلب تھنڈک والا احساس انسان محسوس کر سکتا ہے یہ آپ بھی چیک کر سکتے ہیں سارا جو اس وقت ویو ہے یہ اس طرف سے آتی ہے جی یہ اس طرف جو لوکیشن ہے وہ شیخو پورا کی بنتی ہے اور یہ ہمارے ایریا سے گزرتے گزرتے یہ آگے دریائے راوی میں جا کے اس طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مشرق والی سائیڈ ہے اس طرف یہ دریائے راوی میں جا کے گرتی ہے وہاں سے پھر آگے جا کے مزید جو ہے وہ ہیڈ بلوکی میں جا کے اور اس میں کلونی نہر آتی ہے جو یہاں سے تقریباً پندرہ سے اٹھارہ کلومیٹر دور ہے وہ یہ ساری نہریں جو ہیں دو مین یہ جا کے آگے راوی میں گرتی ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کیسا کیسا نیچر کا پرسکون جو ہے وہ انجوائیمنٹ والا سسٹم ہے پرسکون یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ پانی جو ہے وہ اپنی جو ریور بیڈ ہے وہ سکڑ چکا ہے اور یہ ایریا جو ہے یہ کچھ ٹائم پہلے بندی ہونے سے پہلے یہ پانی کا حصہ ہی تھا جو کہ اب آپ زمین کو چیک کر سکتے ہیں کہ زمین کی نیچر ریسنٹلی کیا ہے جی یہ جی اس کنال کے ساتھ واقعی ایک پکٹنڈی ہے جو کہ اس کے بلکل کنارے پہ بنی ہوئی ہے یہ اس کے ساتھ یہ جو فصل ہے فصل کے بلکل ایجز پہ کناروں پہ یہ جو سبزی ہے وہ لگی ہوئی ہے منگرے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل کٹائی تازی جو ہے وہ ہوئی ہے کئی لگتا ہے کہ آج ہی جو مالک ہیں انہوں نے اس کی مطلب کٹائی کی ہے جو اس میں سے منگری تھی وہ توڑی ہے یہ ایک ہٹسہ بننا ہوا ہے جو ہمبڑی ہے جو یہاں پہ سمجھ لیں کہ رات کو رکھ والے اپنے زمینوں کی اپنی فصلوں کی جو ہے وہ افاظت کرتے ہیں ان کا یہ دیکھیں جی بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ انہوں نے ڈیزائن کی ہوئی ہے اوپر انہوں نے جو ہے وہ پلاسٹک کا ایک شاپر لگایا ہوا ہے تاکہ یہ بارش اور جو نمی ہیں وہ آج کل آس ہیں اس سے بچا جا سکے اور اندر جو ہے وہ تنکیں ہیں جن کے ساتھ یہ ساری جو ہے وہ بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ بانس کے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کی چھڑییں ہیں ان کو اور تنکوں کو ملا کے یہ بنائی گئی ہے سبحان اللہ کیسا قدرت کا حسین اور خموش اور پرسکون نظارہ ہے جی کیا آپ بات ہے یہ جی ہمارے علاقے کی پہچان ہے امرود اس کی جو قسم ہے وہ یہ گولہ ہے یہ میٹھا ہوتا ہے اور یہ سمجھ لیں پورے پاکستان میں ہمارے جو شرق پر دھرتی کے امرود ہیں وہ بڑے سپیشل سمجھے جاتے ہیں اور اس ہمارے علاقے کی ایک خاص پہچان ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نارملی جو امرود ہیں وہ باہر سے خرید کے نہیں کھاتے کچھ چیز کو ہم لوگ ایک سمجھ لے کے ایک تانہ سمجھتے ہیں دوست احباب جن کے بغات ہیں امرودوں کے وہ یہ توفتا ہم دوستوں کو رشتہ داروں کو تعلق والوں کے ساتھ شیرنگ کرتے رہتے ہیں امرودوں کے ساتھ ساتھ یہ ہم لوگ کنوں بھی جو ہے وہ بزار سے خرید کے لائے ہیں تاکہ نیچر کے اس جو لطف اندوز محول ہے اس کا مزہ مزید دوبالہ کیا جا سکے جی یہ کشتی ہے جو لوگوں کو اس طرف سے ایک طرف سے دوسری طرف لے جانے کے لئے استعمال ہوتی ہے اس کشتی کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے لئے کوئی خاص چپو نہیں ایوز ہوتے بلکہ یہ ایک بانس کے لمبے دنڈے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو موف کیا جاتا ہے اور اس میں اس کا کرایا نہیں ہوتا یہ جو ملہکہ گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہ جو ملا ہوتا ہے اس کو وہ سیزن کے جو ہے نا وہ جو مطلب فصل ہے وہ دیتے ہیں یہ جی چونکہ گندم کا موسم ہے گندم کی فصل کا اور یہ دیکھیں کہ گندم کے پودوں نے خوشیں نکال لی ہیں سبحان تیری قدرت یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جی کہ لیں جی میں اس وقت موجود ہوں امرودوں کے باغ میں آپ دیکھ سکتے ہیں خدا کی قدرت یہ امرود ہے جی ہم نے ان سے کھانے کے لئے بھی جو ہے وہ امرود نہیں ہے اور ٹیسٹ کیا ہے بہت ہی کمال کے میٹھے امرود ہیں یہ چیک کر سکتے ہیں آپ اللہ کی قدرت ہے جی یہ تھا جی ہمارا آج کا ویلاغ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ٹل نیکسٹ اللہ حافظ